چار بہووں کی ساس روما، ٹینہ، مینو اور ریتو چاروں کی سادھی ایک ہی گھر میں ہوئی ہے چاروں بہوے ایک ہی ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی ہیں چاروں کی ساس سوسیلہ جی بہت ہی سمجھدار اور سانتھ سواو کی محیلہ ہے لیکن اپنے چاروں بیٹوں کی سادھی کے بعد سوسیلہ کا صرف ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ چاروں بہوے کا پیار کیسے بڑھایا جائے ایک دن سوسیلہ کے گھر اس کی بہن آئی سوسیلہ کی بہن سوسیلہ، تو تو بہت خوش قسمت ہے تیری چاروں بہوے تو بہت سندر ہے اور تیرا بہت خیال بھی رکھتی ہے تجھے تو گھر کے کام کی چنٹہ ہی نہیں رہتی ہوگی سوسیلہ، ارے کہا دیدی مجھے تو ہر سمیں یہی چنٹہ رہتی ہے کہ ان چاروں میں لڑائی نہ ہو جائے جب بھی مجھے لگتا ہے کہ ان چاروں میں بحیث ہونے والی ہے تو میں بات کو سنبھال لیتی ہوں سوسیلہ کی بہن یہ بات تو سچ ہے سوسیلہ دنیا سوچتی ہے کہ بہوے آ جانے میں گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے گھر میں بہوے آ جانے سے ساس کے لیے جمعیداری بھی بڑھ جاتی ہے ہر سمیں بس یہی سوچتے رہو کہ کہیں لڑائی نہ ہو جائے یہ دونوں بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک رومہ اور مینو کی لڑنے کی آواز آئی رومہ میں نے ایک بار پوچھا لگا دیا ہے تو میں دوبارہ نہیں لگاؤں گی مینو نے کہا دوبارہ پوچھا تو تمہیں لگانا ہی پڑے گا رومہ تم نے اتنا گندہ پوچھا لگایا ہے کہ لگ ہی نہیں رہا کہ گھر میں سپائی ہوئی ہے بہوے میں اس طرح سے لڑائی دیکھ کر سوسیلہ کی بہن گھبڑا گئی اور سوسیلہ کو سمجھانے لگی تیری بہوے کم کرتی ہیں اور لڑتی زیادہ ہیں سوسیلہ تجھے ان کی لڑائی بند کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا ہی ہوگا یہ کہہ کر سوسیلہ کی بہن وہاں سے چلی گئی اب سوسیلہ دن رات یہی سوچتی رہتی ہے کہ ان بہووں کا آپس میں پیار کیسے بڑھایا جائے اس لئے سوسیلہ نے اپنی ساری بہووں کو اکھٹک کیا اور کہا سوسیلہ تم چاروں لوگ دن بھر آپس میں لڑتی رہتی ہو اس سے نہ تو گھر چل سکتا ہے اور نہ تو جندکی اس لئے آج تم سب یہ بتا دو کہ چاہتی کیا ہو گھر دے دو سوسیلہ نے کہا میرے پاس اتنا پیشہ نہیں ہے کہ میں تم چاروں کو الگ الگ گھر بنا کر دوں مینو نے کہا ماں جی یہ گھر بھی تو بہت بڑا ہے آپ اس پر چار منزل بنوا دو اور ہم چاروں کو دے دو سوسیلہ میں نے اپنے چاروں بیٹوں کو بڑے ہی پیار سے پالا ہے اس لئے میں نہیں چاہتی کہ تم لوگوں کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ جائے میرے چاروں بیٹے الگ الگ رہیں اور میرا کیا میں تم چاروں میں کس کے پاس رہوں گی سوسیلہ کی یہ باتیں سن کر چاروں بہوے چپ ہو گئی چاروں میں سے کوئی بھی سوسیلہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھی سوسیلہ نے اپنی بہوے کو ایک ٹک دیکھا اور کہا تم چاروں کو میں نے اپنے بیٹے بھی دے دیے اور اپنا گھر بھی دے دوں لیکن تم میں سے کوئی بھی مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا یہ کہتے ہوئے سوسیلہ کی آنکھیں بھر آئی اور وہے ان چاروں بہوے کے کام باٹ دیئے اور ان سب کو کہا کہ کوئی بھی آپس میں نہیں لڑے گا لیکن ان کی بہوے کہاں ماننے والی تھی اب چاروں بہوے نے ایک ایک ٹیم بنا لی ایک ٹیم میں رومہ اور مینو تھی اور دوسری ٹیم میں ریتو اور ٹینا تھی چاروں آپس میں لڑتی تو نہیں تھی لیکن ایک دوسرے کی چگلی کرنے لگی تھی ایک دن ٹینا اور ریتو نے اپنی ساس سے کہا ٹینا نے کہا ماں جی آپ کو پتا ہے رومہ بارہ بجے سے سو رہی ہے آج تو اس نے شرف گھر کی جھاڑو ہی لگائی ہے اور پوچھا بھی نہیں لگایا ریتو نے کہا ہاں ماں جی اپنے لڑنے کے لیے منع کیا تھا اس لیے میں مینو سے کچھ نہیں کہتی وہے آج بھی بازار جا کر اپنے لیے تین تین ساڑھیا لائی ہے اپنے لیے تین ساڑھیا لائی ہے اور آپ کے لیے ایک بھی ساڑھی نہیں لائی ہے ریتو اور تینہ تو اپنے ساس سے چگلی کر کے چلی گئی اب مینو اور رومہ کی باری تھی مینو نے کہا ماں جی آپ نے ریتو کو تو سر پر چڑھا کے رکھا ہے وہ ہمیشہ روٹیاں جلا دیتی ہے اور آپ کے بیٹے بھی بول رہے تھے کہ ریتو کی ہاتھ کی روٹیاں اچھی نہیں لگتی رومہ نے کہا اور ماں جی کل تینہ نے سب کے کپڑے دوئے پر میرے نہیں دوئے میں کھانا بناتی ہوں تو سب کے لئے بناتی ہوں نہ میں کسی دن اس کے لئے کھانا نہ بناوں تو اسے کیسا لگے گا سسیلا ساری بہووں کی باتیں سنتی اور سر پکڑ کر بیٹھ جاتی اس طرح دن بیٹھ رہے تھے جب بہووں کو لگا کی ہماری ساس تو ہمیں گھر بنا کر نہیں دے گی تو چاروں بہووں نے اپنے اپنے پتیوں کو بڑکانا شروع کر دیا جیسے ہی ان کے پتی کام سے آتے ویسے ہی چاروں بہووں چگلی کرنے میں لگ جاتی ایک دن جب ان کے پتی گھر آئے تو رومہ بولی رومہ سنو جی میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی میں سارا دن گھر کا کام کرتی ہوں اور پھر بھی آپ کی ماں اور آپ کی بھابیوں کی تانہ سنتی رہتی ہوں رومہ کا پتی نے کہا میں بھی روز روز کی لڑائیوں سے دکھی ہو چکا ہوں آج تو فیصلہ ہی ہو جائے ادھر مینو بھی اپنے پتی سے کہتی ہے مینو سنیے جی ہم کب تک آپ کے گھر والوں کے ساتھ پیشتے رہیں گے بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کے بھی بھویشے کے بارے میں سوچنا ہے آپ تو سارے گھر کا کھرچہ چلاتے ہو اور میں گھر کے کام میں لگ ہی رہتی ہوں ماں جی سے بولیے نہ اس گھر کو توڑوا کر پھلیٹ بنوا دیں ہم آرام سے رہیں گے مینو کا پتی کہتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو آج ماں سے اس بارے میں بات کر ہی لیتا ہوں آخر ہماری بھی تو پرسنل لائپ ہے سوچیلا کے بیٹے اس سے بات کرنے کے لیے آئے اور پیچھے پیچھے بہوے بھی آگئی بیٹا ماں ماں کہاں ہو آ بہار آو تو سوچیلا کمرے سے بہار آتی ہے بیٹا ماں آپ گھر کو توڑوا کر پھلیٹ بنوا دونا سب ساتھ میں نہیں رہ سکتے دوسرا بیٹا کہتا ہے ہاں ماں ہم سب کو ایک ایک روم ملا ہوا ہے ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کو بھی اپنا روم الگ سے چاہیے نہ اور جو آپ کی بہوے میں چوبیس گھنٹے لڑائی ہوتی رہتی ہیں وہ بھی نہیں ہوگی الگ لگ رہنے سے آپ کو بھی چانتی ملے گی اور ہمیں بھی ماں کہتی ہے اچھا تمہاری پتنیوں نے یہ گھر تڑوانے کے لیے مجھے نہیں منع پائی تو میرے بیٹوں کو ہی بڑکا دیا میں اس گھر کو تڑوانا نہیں چاہتی اس گھر میں تمہارے پتا کی یادیں ہیں تمہارا بچپن بیتا ہے اور تم چاروں اپنے پتنیوں کو سمجھانے کے بجائے مجھے یہ گھر تڑوانے کے لیے بول رہے ہو سوسیلہ نے اپنے بیٹے اور بہووں کو بہت سمجھایا لیکن کوئی بھی راجی نہیں ہوا اور مجبوری میں سوسیلہ کو اپنا گھر تڑوانا ہی پڑا جیسے جیسے اتھوڑا گھر کی دیوار پر چوٹ کر رہا تھا سوسیلہ کو وہ چوٹ اپنے دل پر محسوس ہو رہی اب کچھ دن بعد اس گھر کی جگہ ایک آلیسان بیلڈنگ کھڑی تھی سوسیلہ نے اپنے چاروں بیٹے اور بہووں کو بلایا اور کہا سوسیلہ نے کہا تم چاروں کے پھلیٹ بن کر تیار ہو گئے ہیں اب تم سب آرام سے رہ سکتے ہو تم اپنے اپنے پریوار کے ساتھ خوش رہو گی لیکن میرا پریوار تو تم سب ہو تمہیں الگ الگ جاتا دیکھ مجھے کتنا دکھ ہو رہا ہے کیسے بتاؤں بیٹا ماں آپ کہاں رہیں گی مطلب ہم میں سے کس کے ساتھ رہیں گی سوسیلہ نے کہا تم فکر مت کرو بیٹا تمہاری بڑھی ماں کسی پر بھی بوز نہیں بنے گی پینشن تو آتی ہے پر میرے پاس اس سے میرا گزارہ ہو جائے گا تم چاروں ایک ایک پھلیٹ میں رہ لوگے تو یہ نیچے کا حصہ بچے گا میں وہی رہ لوں گی چاروں بیٹے اپنی اپنی پتنی اور بچوں کو لے کر چلے گئے اور آرام سے رہنے لگے سوسیلہ پورے دن یہی رہتی اور یہی سوچتی میری بہو میں مجھ سے میرے چاروں بیٹوں کو چھین لیا چاروں میں سے کوئی بھی میرے پاس نہیں آتا لیکن سبھی دن ایک جیسے نہیں رہتے کل میری جگہ میری بہوے بھی ہوں گی تب دیکھتی ہوں دوستو اسٹوری میں لاسٹ میں بنے رہنے کے لیے دھنے وعد اس کا پارٹ ٹو دیکھنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو